اسلام علیکم میری یوڈیو فیملی کیسے ہیں؟ آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیالیے سے ہوں گے ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں تو فرینڈس ویلکم تو ایک نیو اینڈ منی ویلوگ آج کا یہ چھوٹو سا ویلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیوں فرینڈس یہاں پر مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا اور آج میں نے کپڑے بھی دھوئے تھے تو کپڑے دھونے کے بعد ایک عجیب سی اداسی چھا گئی تھی کہ بھائی اتنی خاموشی اتنی خاموشی آپ یقین جانے فرینڈس جاناں پر ہم رہتے ہیں بہت زیادہ خاموشی ہے آج کل تو بچے بچارے بھی سکول کی وجہ سے بیزی ہوتے ہیں ٹیوشن قرآن پاک پر جانا سکول جانا تو باہر بچے بھی نظر نہیں آتے تو شفاک صاحب نے کہا کہ آپ چلیں اور میں آپ کو سیٹی سائٹ پر لے کے چلتا ہوں حالانکہ ہم نے کوئی گاڑی سے نہیں اترنا تھا نہ ہی ہم نے نیچے گھومنا پڑنا تھا لیکن بس جا کے ہم نے لوگوں کی آوازیں سننی تھی اور یقین جانے یہ بھی ایک الگ سی وائبز آتی ہیں ملکل خاموشی میں رہ رہے کے بھی بندہ جانا اور اسپیشلی آپ کراجی کے شور سے نکل آئے ہوئے ہوں تو پھر تو زیادہ عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ اتنی خاموشی کیوں ہے بھائی کیا ہو گیا ہے اینیویز فرینڈس یہاں پر ہم لوگ تیار ہوئے اور یہ ہمارے ایڈیا میں بہت پیاری سی چھوٹی سی مسجد ہے مجھے بہت پسند ہے جو اس کی بائی کا ڈیزائن ہے بہت ہی آسم قسم کا بناو ہے بہرحال فرینڈس ہم یہاں پر جو ہے وہ جا رہے ہیں سیٹی کی سائٹ پر بچوں کو بھی میں نے ریڈی کر لیا تھا اور رات کے ٹائم ہمیں کچھ اور تو نہیں بس یہ کھیتوں میں آگے ٹریکٹر چل رہا تھا کیونکہ گندم کی کٹائی ہو چکی ہے تو دوبارہ سے دوسری فصل اگانے کے لیے یہاں پر پہلے زمین کو حل دیا جاتا ہے اور دور دور سے بس گانوں کی آوازیں آنی تھیں اور ٹریکٹر چل رہا تھا تو یہ بھی ایک مزی کی ہواہی باری تھی یقین جانے گاؤں کی لائف میں مزہ بھی ہے اور سمٹائنگ بوریت بھی ہے اگر آپ شروع سے وہاں پر رہیں تو اور باتیں لیکن اگر آپ کسی اور سیٹی سے دوسری میں جاتے ہیں تو ارجسٹ ہونے میں نوڈاؤٹ ٹائم لگ جاتا ہے مہرال فرینڈز ہم لوگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں فائنلی سیٹی کے اندر اور آج بچوں کا دل کر رہا تھا پیزہ کھانے کو اور میرا من ہو رہا تھا کہ ہم آج کھائیں رول تو ہم نے ان دونوں چیزوں کا آرڈر یہاں پر دے دیا تھا اور الحمدللہ چھوٹا سا سیٹی ہے لیکن ہر چیز آپ کو ضرورت کی مل جاتی ہے تو یہاں پر بس ایک بھائی ہے اردو سپیکنگ فیملی ہے وہ بس اپنا جو ہے ایک چھوٹا سا ان کا شاپ ہے جہاں پہ وہ فریش پیزہ اور رول بناتے ہیں بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی ہوتا ہے تو ہم نے دس پندرہ منٹ پہلے ہی جیسے ہم نے کہا پندرہ منٹ اس کو بننے میں لگیں گے تو ہم نے گھر سے نکلتی آرڈر دی دیا تھا اور سب سے پہلے ہم لوگ جا رہے تھے یہاں پر اپنا پیزہ اور رول پک کرنے اور فرنڈز ہم نے اپنا پیزہ ہمارا بھی پک کر لیا تھا اور اب ہم یہاں سے لے رہے تھے کلفی بھائی سے کیونکہ ملتانی کلفی کا بہت سناو ہے اور ہائی ویس پر اکثر یہ ہوگتا ہے کہ جگہ جگہ پر رکے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ راہ ہمارا یمی سا پیزہ اس کو دیکھ کے اور بوک لگ رہی تھی اور سم ٹائم ہوتا ہے نا فرنڈز کے گھر میں کچھ پکانے کو دل نہیں کرتا تو اپنے اوپر خرچ کر لینا چاہیے اینڈز فرنڈز ہم نے باب میں کلفی بھی لے لی تھی جا رہے ہیں واپس اپنے گھر اور فرنڈز یہ ہے ہماری شاپنگ کے شاپرز اور ساتھ میں محمد صلی اللہر کو نیند آگئی تھی کھاڑی پر یہ رو رہے تھے بس میں نے ان کو تھوڑا سا فریش کیا اور پیزہ وغیرہ گرم کر کے ان کو دے دیا تھا اس کے بعد بس ان لوگوں نے تھوڑی دیر بیٹھ کر ٹی وی دیکھا تھا اور اس کے بعد یہ لوگ سو گئے تھے تو بس یہ تھی میری آج کی چھوٹو سی ویڈیو جس میں میں نے کچھ بھی کوکنگ نہیں کی اور آج اپنا آپ کو بریک دیا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور میرے چانل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا بائی بائی